بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو بابولا ٹی بی حضرت شاہ عبداللطیب بٹائی رحمت اللہ علیہ سے انسان کی خوشحالی کا راز دریافت کیا گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جس طرح آسمان پر پرندے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے مل کر ایک کتار میں اڑتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اور رات دن اپنی منزل کے جانے بڑھتے چلے جاتے ہیں اسی طرح انسانوں کو آپس میں اتحاد قائم کرنا چاہیے اور ان پرندوں سے اخوت محبت اور یکجہتے کا درس لینا چاہیے کیونکہ اسی میں انسان کی خوشحالی اور امن و سکون ہے حضرت شاہ عبداللطیب بٹائی رحمت اللہ علیہ کے نظر میں زندگی ایک امانت ہے جس کے لیے مختصر وقت دیا گیا ہے انسان کو یہ وقت گوانا نہیں چاہیے اور ہما وقت اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا چاہیے اور ایک لمحہ بھی انتظار اور سرستی انسان کے فائدے میں نہیں ہے حضرت شاہ عبداللطیب بٹائی کی نظر میں دنیا مکرو فریب کا گھر ہے انسان اس دنیا کے تلسمات سے بچ نہیں سکتا آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال دی ہے کہ اگر کسی آدمی کے ہاتھ پاؤں بانت کر اسے ہر طرح سے جکڑ کر دریا یا کوئے میں پھینک دیا جائے اور پابندی ہو یہ ہو کہ خبردار تمہارا دامن گیلا نہ ہونے پائی تو اس میں انسان کو جو ہر طرف سے گرا ہوا ہے اور مجبور ہے اپنا دامن بچا کر چلتا ہے اور آخرت کے لیے امتحان پاس کرتا ہے اور اپنے محبوب کا درد بڑی اہمیت رکھتا ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے